ہلو فرنڈز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پاکستانی فلم دا لیزنٹ آف مولا جٹ سے جوڑی ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں تو فرنڈز پاکستانی ایکٹر خوات خان کے فلم دا لیزنٹ آف مولا جٹ ان دنوں خوبصورکیوں میں چھائی ہوئی ہے وہی ہم آپ کو بتاتے چلے تو اس فلمیں کمائی کے معاملے میں کئی سارے ریکارڈ دوڑ دیا ہیں پاکستان کے باہر ویدیسوں میں بھی اس فلم نے تابر دوڑ کمائی کی ہے اب یہ فلم بہت جل بھارت میں ریلیس ہونے جا رہی ہے پہلے بتایا گیا تھا کہ دا لیزنٹ آف مولا جٹ تیز دسمبر کو ریلیس ہوگی لیکن اب اس کی ریلیس کو لے کر پلان چینج کر دیا گیا ہے وہی ہم آپ کو بتاتے چلے تو بولی ووڈ ہنگامہ کو ایک سورس نے بتایا دا لیزنٹ آف مولا جٹ بھارت میں تیز دسمبر دوچار بائس کو انڈیا کے سینیما گھروں میں ریلیس ہوگی یہ فلم پاکستان اور دنیا کے دوسرے جگہوں پر تیرہ اکٹوبر دوچار بائس کو ریلیس ہوئی تھی اور اس نے دنیا بھر میں دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا ہے یہ پاکستان کی پہلی فلم ہے جس نے یہ کمال کر دکھایا ہے بھارت میں بہت سارے لوگ خاص کر لیڈ ایکٹرز کے فنس اس فلم کو دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے ایسے میں یہ فلم باکس آفیس پر اچھی کمائی کر سکتی ہے بھائیم آپ کو بتاتے چلے تو جی اسٹیوڈیوز دہ لیزنٹ آف مولا جٹ کو دلی انسی آر اور پنجاب میں ریلیس کرنے کا پلان کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک پنجابی فلم ہے اور ندرن بیلڈ پر اس کی کمائی سے زیادہ موقع ہوں گے بھائیم آپ کو بتاتے چلے تو دہ لیزنٹ آف مولا جٹ سال 1989 میں ریلیس ہوئی کلڈ پاکستانی فلم مولا جٹ کا ریمیک ہے اس کی کہانی مولا جٹ نام کے کردار کے اردگرد گھومتی ہے جو اپنے دسمن نوری جٹ کو ہراتا ہے اس میں فواد خان نے لیڈ بھومی کا نبھائی ہے اس کے علاوہ حمزہ علی عباس، ہمیمار ملک اور ماہیرہ خان جیسے ستارے بھی نظر آئے ہیں فرنڈ ستال لیزنٹ آف مولا جٹ فلم کو انڈیا میں دیکھنے کے لیے آپ کتنا ساتھ ایکسائٹڈ ہیں پلیس کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اور اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بای بای